مرتبہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا اور ساتوں مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے ملے گا کیا ہر سو اونٹ کے بعد فرمایا تیرے لیے جنت تیرے لیے جنت تیرے لیے جنت ساتویں مرتبہ فرمایا اللہ کے نبی نے اے عثمان قدن قدن بس کر بس کر میں گواہ بن گیا ہوں کہ اللہ تعالی نے تجھ کو جنت لکھ دی اللہ نے مجھے گواہ بنا دیا ہے تیری جنت کے لیے اور فرمایا اللہ تعالی نے کیا کہا عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے پھر بھی وہ جنتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے ایک ہزار سونے کے دینار سونے کے سکے لے کر آئے اور نبی کی جھولی میں ڈال دئیے اللہ کے نبی وہ سکے آسمان کی طرف اچھال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا کون ہے جنت لے کر دینے والا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اللہ کے نبی اس سے خوش ہوئے اس کی خدمت سے خوش ہوئے آپ کے وضو کا پانی لے کر آتا آپ کی تحارت کا پانی ساتھ لے کر آتا آپ کی مسواق ساتھ لے کر آتا اور آپ کی تاریکی میں سب چیزیں آپ کے سامنے حاضر کرتا اللہ کے نبی اس سے خوش ہوئے کہنے لگے مانگ کیا مانگتا آپ دنیا دار ہوتا تو مانگ لیتا مال دنیا کا عرض کرنے لگا ہے اللہ کے نبی جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے وغیرہ ذالک کچھ اور مانگ لے کہنے لگا جو مانگنا تھا مانگ لیا اس کے بعد کچھ نہیں مانتا آپ نے فرمایا اچھا اگر جنت میں میری رفاقت مانگتا ہے تو رب کے سامنے اپنی پیشانیوں کو زیادہ جھکا کسرت سے سجدے کر نمازیں پڑھ اور میری مدد کر اس بات پر کہ میں قیامت کے دن تجھ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے یہ ہے جنت لے کر دینے والا امام ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ لے کر دے سکتے ہیں امام شافعی امام مالک احمد ابن حنبل علماء دیوبن قاسم نانوتوی صاحب رشید احمد گنگوہی صاحب حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب مولوی زکریہ صاحب جنت لے کر دے سکتے ہیں جو لے کر دینے والا ہے اس کی اتباع آپ کرنے کو تیار نہیں اور جو لے کر نہیں دے سکتے ان کی تقلید کرنے کے لیے آپ ہر وقت تیار ہیں میں رفویدین کے بغیر نماز پڑھتا ہوں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے امام نے رفویدین کے بغیر ہی نماز پڑھی کس کو ترجیح دی اپنے امام کو میں چونکہ دیوبندی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں لہٰذا میرے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کے یہ جنت لے دیں گے آپ کو انہوں نے جنت کے راستے کو دیکھا ہے جنت کی سیر کی ہے ان میں سے کسی کو تو یہ بھی پتا نہیں ہم دعا تو کرتے ہیں اس نے ذن رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان آئمہ کو آئمہ حدیث کو محدثین کو مفسرین کو ان سب کو جنت میں داخل کر دے لیکن کسی کے پاس سرٹیفیکیٹ تو نہیں اپنا سرٹیفیکیٹ نہیں ہاں اس کے پاس ہے جس کو اس نے دیا ہے رضی اللہ عنہم ورزو عنہم کیا سرٹیفیکیٹ دیا کہ عمر کی تلوار نیام میں تڑپ رہی ہے مچل رہی ہے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اجازت تو دو میں اس کی گردن اڑا دوں کیوں یہ منافق ہے اللہ کے نبی اس نے آپ کا راز وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی مکہ پہنچانے کی کوشش کی ہے یہ نفاق کی دلیل ہے اجازت دے دو مجھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمر جانتا ہے یہ کون ہے یہ وہ ہے جس نے بدر میں شرکت کی اور تجھ کو معلوم ہونا چاہیے بدر میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا افعلو ما شئتم قد غفرتو لکم جاؤ جو مرضی کرو میں تمہیں کسی گناہ کے بدلے میں نہیں پکڑوں گا میں نے تم کو بخش دیا کہاں تلوار نکال کر اس کی گردم کو کلم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نبی کی بات سن کر آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں ایک عورت کے خون کے چھیٹے خالد ابن ولید پر پڑے اور وہ عورت بدکاری کرنے والی تھی رجم کیا جا رہا تھا خالد ابن ولید نے برا بھلا کہا اس عورت کو کہ کیسی گندی عورت تھی جس کے خون کے چھیٹے میرے لباس پر پڑ گئے اللہ کے نبی نے حضرت خالد سے کیا کہا خالد کیا کہہ رہے یہ عورت اس نے ایسی توبہ کی اگر اس اکیلی عورت کی توبہ کو پورے مدینے پر تقسیم کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اس اکیلی عورت کی توبہ کی وجہ سے پورے مدینے کو معاف کرتے اس کے پاس گارنٹی ہے جس کو یہ گارنٹی دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورزو انہو یا وہ گارنٹی دیتا ہے کہ میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی یا یہ گارنٹی دیتا ہے جس کو اس نے بھیجا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے اور کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا یہ کون ہے جو رو رہا ہے کس لیے رو رہا ہے اپنی امت کو جنت میں داخل کرنے کے لیے رو رہا ہے اللہ بیشتا ہے جبریل کو جبریل جاؤ میرے نبی سے پوچھو ما یبکیک کیا چیز رو لاتی ہے تم کو کیوں رو رہے کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ میرا پیغمبر کیوں رو رہا ہے کہا جبریل جاؤ پوچھو جبریل آئے آ کر پیغام دینے لگے اے اللہ کے نبی اللہ پوچھ رہا ہے ما یبکیک تجھے کیا چیز رو لاتی ہے کیوں رو رہا ہے جواب میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل اللہ کو یہ بات بتلا دو حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے رب امتی رب امتی اللہ میری امت اللہ میری امت جبریل پیغام لے کر گئے اللہ نے پھر بھیجا جبریل واپس جاؤ اور میرے نبی کو پیغام دو کیا پیغام دو کہ اے اللہ کے نبی قیامت کے دن تیرا رب تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دے گا ناراض نہیں کرے گا کیسے راضی کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کا پایا تھام کر سجدے میں کروں کس لیے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو اپنے رشتہ داروں کو ابو طالب اور ابو لہب کو جنت میں بھیجوانے کے لیے آپ تو اپنی امت سے اپنی امت پر اتنے مہربان ہیں فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا اور ہر نبی نے دعا اپنی زندگی میں مانگ لی میں نے اس دعا کو جو اللہ نے قبول کرنی ہے اس دن کے لیے رکھ چھوڑا اے اللہ کے نبی آپ کیا دعا کریں گے اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا کروں وہ رو رہا ہے جبریل آ رہے ہیں جبریل کو وجہ بطلا رہے ہیں اور اس کی تشریح اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں عرش کا پایا تھام کر سجدے میں گلتا ہوں یہاں تک کہ میری زمان سے وہ کلمات ادا ہوں گے جن کا مجھے ابھی علم نہیں اللہ اس موقع پر مجھ کو سکھلائے گا اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں خود فرماتے ہیں مجھے علم نہیں ان دعاؤں کا کہ وہ تعریفوں کے کلمات جو میری زمان سے نکلیں گے اس موقع پر اللہ تعالی مجھے سکھائے گا کہ یہ یہ کلمات پڑھئے میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا وہ کلمات پڑھوں گا پتہ نہیں کتنی دیر سجدے میں پڑھا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ کہے گا عرفہ را سکت سلطوتا اے اللہ کے نبی سر اٹھائیے مانگئے کیا مانگتے ہیں میں آپ کی مانگت کو پورا کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی مجھ سے پوچھے گا میں کہوں گا رب امتی جہنم میں بہت سے امتی میرے جل رہے ہیں ان کو جہنم سے نکال اللہ کہے گا اچھا جا نکال لاؤ اے اللہ کس کو نکالوں کہا جس کے دل میں جاؤ کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لاؤ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ان آدمیوں کے جن کے دل میں جاؤ کے برابر ایمان ہے میں نکال لاؤ جاؤ کے برابر ایمان ہے